جی عمر بھئی اب آپ وہاں سے آجائے یہ جو آپ نے زیتون کون صاحب کہہ رہے تھے کوہ زیتون تو اولیو ماؤنٹ کوہ زیتون پر این بیت المقدس کے سامنے وہ یہ چاہتے ہیں کہ دس اپریل یا بائیس تیس کے درمیان میں وہ باقاعدہ ان کاؤس کو زباہ کریں اس کے بعد ان کا خون بیت المقدس کی طرف سات مرتبہ چھڑکا جائے اور پھر اس گائیں کا چمڑا اس کا گوبر اس کا خون اس کا پورا گوشت پوسٹ سب کو جلا کر راک کیا جائے اور اس کے بعد پھر اس راک کو پانی میں گھولنے کے بعد اپنے جسموں پر مل جائے تو اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ٹیمپل انسٹیوٹ کی طرف سے بعض ربائز کو ٹرین کیا ہے جو اس دن یہ پوری رسم وغیرہ ادا کریں گے یہ ویسے میں پوچھ رہا ہوں آپ آج کل کافی ساری چیزیں لائیو ٹیلی کاسٹی ہوتی ہیں یہ وہ خاموشی سے کر لیں گے یا اس کی کوئی خب شب بھی ڈالیں گے دیکھئے اگر آپ ٹیمپل انسٹیوٹ کی ویب سائٹ کو دیکھیں تو انہوں نے تو یہ بات علل اعلان کی ہے یہ ٹی آر ٹی میں آ چکا ہے یہ امریکن نیوز چینلز میں آ چکا ہے اور ہماس کے رہنما نے بھی باقاعدہ اس کا اعلان کیا کہ اگر یہ ریڈ کاؤس ٹیکساس سے باقاعدہ اسرائیل میں گمنام علاقے میں لاکر واؤنڈ کی بریڈنگ کی جا رہی ہے یہ ہنیہ صاحب نے جو جی ٹی تو یہ ابو عبیدہ نے اعلان کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بیت المقدس میں یہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ جب نعوذ باللہ منزالک یہ ٹیمپل ماؤنٹ کے سامنے یہ رسم ادا کر لیں گے تو یہودی ربائز پاک ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ابھی تک وہ ہولی آف ہولیز میں داخل نہیں ہو سکتے ناپاک ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں ایسی جسٹ بینگ ایڈیولز ایڈوکیٹ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارا دیان کسی اور طرف بٹا رہے ہیں اور ہمیں کہیں سے اٹھا رہے ہیں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایکزیکلی ہسٹوریکلی یہی بات پروون ہے کہ جوز کا الٹیمیٹ اینڈ کیا ہے وہ دا پرامیس لینڈ میں حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں سے آپ فورٹی سیون سکسی سیون سے جوڑیں تو یہی ہے کہ نہیں تھوڑا سا ہے تھوڑا اور اور کرتے کرتے آپ دیکھئے کہ جینیسیس فیفٹین چپٹر ایٹین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ دریائے فرات سے دریائے نیل تک کا حصہ ہونے چاہیے اور وہ خیبر کی جو یہودیوں کی بستیاں تھیں وہ مدینہ طیبہ کے اس حصے تک اپنی حکومت کو قائم کرنا چاہتے ہیں یہاں پر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جس لمحے انہیں یہ اندازہ ہوگا کہ اب وہ پاکیزگی حاصل کر چکے ہیں اور اب وہ ٹیمپل ماؤنٹ میں داخل ہو سکتے ہیں تو یہ وہ موقع ہوگا جب وہ آغاز کریں گے اللہ نہ کرے مسجد اقصہ کے انہدام کا اللہ حکومت کیونکہ اس کی جگہ پہ یہ اور اسی لیے بین الاقوامی خبروں میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کیا ایک ریڈ کاؤ آرمگیڈن کی طرف پوری دنیا کو دھکیل سکتی ہے کیا اس سے ورلڈ وار ہو سکتی ہے یعنی بظاہر یہودی خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہیری پوٹر کی گانی نہیں ہے یہ بائیول کے اندر لکھا ہوا ہے آپ جویش ربائیس کو سنیں پھر اس میں ایک امپورٹن بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے سورة البقرہ کی آیات کی تلاوت کروائی تو میں یہاں پر ایک بڑی اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں دو طرح کی کاؤس کا ذکر ہے جو ریلیٹیڈ ٹو جوز ہے دیکھئے ایک عجل یا بچڑا وہ ہے کہ جب بنی اسرائیل ریڈ سی کو کروس کر کے فیراند غرق ہو جاتا ہے تو وہ مدائن سالے میں آ کر آباد ہوتے ہیں تو اس وقت سامری نے کیا یہ کہ تمام تر یہودیوں کے سونے کے زیورات لیے اور اس نے اس کے بعد اس کا ایک بچڑا بنایا اور یہودیوں کو اس کی پوجہ پر لگا دیا اور یہ اسی وقت ہے جب وہ ٹین کمانمنٹس حضرت موسیٰ جو ہے وہ کوہتور پرشیف لے گئے اور اللہ تعالی نے ان کو تورات اور علوہ عطا فرمائی تو واقعہ کچھ یوں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان پر سزا کا نفاس کیا اور اس گولڈن کاؤ کو جلا دیا گیا جیوڈائزم میں بھی یہ گولڈن کاؤ کا تذکرہ موجود ہے جب ان کے دلوں میں گائیں کی محبت جگہ پکڑ گئی قرآن خود کہتا ہے کہ اس عجل کی محبت بچڑی کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر گئی ہے تو جب ایک قتل کا مسئلہ درپیش ہوا تو اللہ نے فرمایا پھر ان کو ایک گائے زبا کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے پھر بہت سارے سوالات کھڑے کیے کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا وہ جوان ہوگی بڑی ہوگی تو اسی لیے پھر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ بات تیہ کر دی گئی کہ اگر یہودیوں کو طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ان کو برنٹ آفرنگ جانور کو جلائے جانے کے ساتھ انہیں کی رسل مدہ کرنا پڑے گی تاکہ جب گائیں کو زبا کریں گے تو یہ عقیدہ پیدا ہوگا کہ یہ خدا نہیں ہے تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ جوز اپنی کتاب پر کتنا یقین رکھتے ہیں اب ہمارے لیے لما فکر یہ یہ ہے کہ وہ تو اپنی جوہش اسکٹالوجی اور علامات قیامت کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں اور اپنی پوری ڈیفنس اور آفینس اسٹریٹیجی کو وہ پلان کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ جوز کے ساتھ ایک بڑا عالمی مارکہ ہونے جا رہا ہے اور یہاں پر جب ہم جوز کہتے ہیں تو صرف عام یہودی مراد نہیں ہوتے خاص طور پر جو ساہیونی زائنس جوز ہیں ہنود جو شعب کہیں جو عشق نازی جوز ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں تعلیم یہ ہے فرمایا کہ اگر تم مسلمانوں کا بترین دشمن کسی کو پاؤ گے تو وہ ہنود ہیں مشرقین ہیں یا یہودی ہیں آج آپ اسرائیل اور بھارت کا جو گڑ جوڑ دیکھ رہے ہیں جس انداز سے وہ تسلسل کے ساتھ اس شیطانی اتحاد کے ذریعے مسلمانوں کا جینوسائٹ کر رہے ہیں غزہ میں آپ دیکھئے کہ تقریباً بارہ لاکھ افراد تقریباً شہید ہو چکے ہیں یروشلم کے اندر ویسٹ بینک میں جویش سیٹلرز مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور اب بات مسجد اقصہ کو منحدم کرنے کی طرف جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ مسلمان واقعیتاً جو آپ نے لب استعمال کیا وہ بے غیرت ہو چکے ہیں اب انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اگر یہاں ان کی ماں و بینوں کی عصمت کو فامال کیا جا رہا ہے اچھا وہ بھی تریش ہول دیکھ کے کرتے ہیں کہ اچھا اس پر کیا ریاکشن آتا ہے اور وہ پھر بڑھتے جاتے ہیں اس کے مطابق یعنی جیسے یہودی آبادکار وہی کشمیر میں بھی ہمیں ایکسیکلی وہی کشمیر میں ہو رہا ہے اور بھائی میں ایک چیز ایڈ کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک خیبر فتح نہیں کیا تو مکہ بھی فتح نہیں ہوا تھا تو یہ ضروری ہے کہ آپ جوز اور ہنود کا یہ جو گٹ جوڑ ہے اس کو توڑیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سٹریٹیجی دی ہے کہ آپ معاہدوں کے اندر ان کو جوڑنے کی کوشش کریں لیکن ایک آخری مارکہ یہود کے ساتھ ضرور ہونے جا رہا ہے حدیث میں ہے ایک آخری جنگ یہود کے ساتھ ضرور ہوگی اور اس میں ہمارے لیے جو ہدایت اللہ کے رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں اگر ہم اللہ کے بندے نہیں بنیں گے ہم دین کی پر جیسا کہ اس پر عمل کرنے کا حق عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازن کے مطابق ہمیں کبھی بھی دنیا میں غلبہ نصیب نہیں ہوگا